موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین آج میں آپ لوگوں کو پانچ ایسے کام بتانے والا ہوں کہ جو ہم میں سے ہر ایک کو چاہے وہ مرد ہو یا عورت روزانہ یہ پانچ کام کرنے کی ضرور کوشش کرنا چاہیے نمبر ایک لا الہ الا اللہ ہم اذکار کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ یہ سب سے افضل ذکر ہے افضل ذکری لا الہ الا اللہ تو روزانہ کم از کم ایک بار دو بار پانچ بار دس بار جتنی بار بھی ممکن ہو لا الہ الا اللہ کا ذکر ضرور کرتے رہیں کیونکہ یہ سب سے افضل ذکر ہے نمبر دو روزانہ استغفار کرتے رہیں ہم سب گنہگار ہیں ہم سب خطاکار ہیں غلطیاں ہم سب سے ہو جاتی ہیں گناہوں پر اللہ سے معافی ماتتے رہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے لوگو اللہ سے توبہ اور استغفار کرو فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ مِي أَتَمَرَّ کیونکہ میں اللہ سے دن بھر میں سو مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہئیے استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب وَأَتُوبُ إِلَيْهِ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وَأَتُوبُ إِلَيْهِ لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین یا جو بھی آپ اپنی زبان میں چاہیں اللہ سے استغفار کرتے رہیں کیونکہ استغفار کرنے کے بہت سے فوائد ہیں اللہ آپ کی زندگی کو آپ کے لئے آسان بنا دے گا تیسرا کام جو ہمیں کرنا چاہیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان پر درود و سلام پڑھیں پڑھتے رہیں اس کا فائدہ ہمیں ہوگا دس نیکیاں ملیں گی دس گناہ معاف ہوں گے دس درجات بلند کیے جائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اللہ ہمارے کاموں کو ہماری چیزوں کو ہمارے لئے آسان کر دے گا زندگی سے پریشانیاں بلائیں مسیبتیں ختم ہو جائیں گی تو روزانہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے کام نمبر چار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں زبان پر بڑے حلقے ہیں اور میزان میں جو قیامت کے دن ترازو قائم کیا جائے گا اس میں ان دونوں کا وزن بہت بھاری بہت زیادہ ہے وہ دو کلمیں کون سے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے اور اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ بہت عظیم ہے تو روزانہ جتنی بار بھی ممکن ہو یہ کلمات ضرور پڑھتے رہیں پانچوہ اور آخری کام جو ہمیں روزانہ کرنا چاہیے وہ ہے بڑا بہترین ذکر ہے بہت بہترین جو کلمہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی طاقت و قوت سوائے اللہ کے ہم جو بھی اچھے کام کر لیتے ہیں نماز روزہ صدقہ خیرات اور دیگر نیکیاں یہ سب اللہ کا فضل ہے یہ سب اللہ کا کرم ہے یہ اس کی مہربانی ہے اس کی توفیق نہ ہو تو ہم نہ کر پائیں اسی لیے ہم اور آپ سارا کریڈٹ اللہ کو دیا کریں لا حولہ ولا قوت الا باللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنزم من کنوز الجنہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جب آپ یہ کلمہ پڑھیں گے تو گویا کہ آپ اپنے لیے جنت کا خزانہ جمع کر رہے ہیں رب العالمین ہمیں دن بھر میں یہ پانچو کام کرنے لا الہ الا اللہ کا ذکر استغفار نبی پر درود سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا اللہ ہمیں دن بھر میں یہ پانچو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و صل اللہ لنبی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اللہ جلال نبی مل نبی بتا انتظر سورج انتظر لی 得 لن تا بrada لی تا عن بھر عدو من م ن م ن